ملے تارم بچے نڈے نمے پرسنٹ لوگ سکھ لینہ ہو دینے پوجہ پہاٹ تیر تھے یاترہ پونہ دہان جو کچھ ہو رہے ہیں او بندہ نڈے نمے پرسنٹ چوندہ سکھ مل جائے تارچو خوشیاں آ جائے نا دکھ ختم ہو جائے نا بچے آن بار دا بان جائے سکھ ہی منگنا ہو دینے نڈے نمے پرسنٹ لوگ تارم دا پوجہ پہاٹ سکھ لینے واسطے کر لینہ بھی چاہیے دے یہ بندہ دارت میں آ رہا ہے رب کلو منگنا چاہیے دے پر ماف کرے ہو گرو گرنسے مہارویں بھنے کیا سکھ مانگ رہے ہیں پر تینوں ملنی رہا پتا کیوں سکھ مانگ تو دکھ آگے آوے تینوں دکھ پھر آرہے نے ہون تینوں پچھنا چاہیے دے تینوں سکھ کیوں نہیں ملتے رب کلو منگو تے سکھ نہ ملے پوجہ پہاٹ کرو تے سکھ نہ ملے پھر پچھنا چاہیے دے کیوں نہیں ملتے گرو گرنگ سے مہرائی دی بانی کہے گی بندیا تو ترکاں گلت پکڑ لیا ہے جے تو سوکھ لینے چون ہے پھر دنیا میں کسی نو سوکھ دے جے تو اپنا پلا چون ہے پھر لوگتانگا پلا کر جے پلا کر نہیں سکنا اپنے چتویج پلا سوچے کر تیرا تدے برا نہیں ہوئے گا جے کردہ پوڑا کٹ کے گھنڈیاں مورے لونے پھر پوڑا پاٹھنا کوئی سوکھ نہیں ملنے والا جے روز سویرے اٹھ گئے مانگنے گوانڈیاں برا ہو جائے تاں تیرا پوڑا پاٹھ تیروں کدھ سوکھ نہیں دائے گا جے تو چون ہے تیرے کاروے سوکھ آوے تاں گرو گرنگ صاحب بھی بانی نکیا دوچیاں سوکھ مانگ کسی دا پلا مانگیا کر تیرا جرور ہوئے گا کیونکہ قدرت دا ایک تنیم ہے جو چوندے ہو کولوں شڑنا پہند ہے کسان ایک دھانا کھیت پہند ہے وہ کولوں ایک دھانا شڑتان اٹھارا دھانے مل دے کولوں کو جو چھٹوں گے وہ تو انہوں چوکھنا ہو کے ملے گا جے سوکھ جاؤں دے ہو بھائی لوکانہ سوکھ مانگنا شروع کرو جے پلا جاؤں دے ہو سہب نے کہا دوچیاں نہ پلا مانگنا شروع کر تیرا پلا ہوئے گا ایتھوں تک زور نے کہا پر کا برا نہ رکھو چیتے کسے نہ چتوے جو برا نہ سوچ تیرا برا ہوئے نہیں سکتے پا میں پوجا پاٹھ کٹ بھی کر لیتا ہمیں کوئی گھل نہیں پر کا برا نہ رکھو چیتے پڑو تم کو دکھ نہیں پائی میتے اے پرہاں مطرہ تینوں کا دے دکھ نہیں ہونا تم کسے دا برا نہ منگیا کر پلا چتوے کر ایتھے تم پلے دا پلا کرنا اکھا ہوئے بے توسی پلا کرو کئی بندے توڑا برا ہی سوچی جاندے او برا کرنے واسطے تیہارنے اے بندہ پلا کے میں کر رہے ہیں پلے بندے دا بھی لوگ برا سوچے پر برو گرنس ہے مہراج جی دی بانی نے کہا تم برے دا بھی پلا کر برے دا بھی جی تو چونے تینوں کوئی روگ نہ لگے جی تو چونے جو منگیا ہو تینوں مل گئے پھر برے دا پلا کرنا شروع کر برے دا پلا کرنا بہت اکھا ہے پجاپی دا اکمی دوان لکھ دا ہے کہیں نہ پائی برے نالتا سب برائی کر دے ہاں بچوں بچوں سیانے بندے ہندے جی دے کہنے چلو برا بندہ معاف کرو شد ہوئے نو کیوں کہنے وہ کوئی کوئی بندہ برے نو معاف کر دن دے پر برے دا پلا تو یوں کر سکتا جنہا گرو نانک دا ہو جائے گرو نانک دوں بغیر اسے برے دا کوئی پلا نہیں کر سکتا جو توں منگے تینوں مل جانے ہیں تیرے شریر نو روگ بھی نہیں لگنگے وہ برے دا پلا کرنا شروع کرتے آج میڈیکل سائنس چنتہ بچے ہیں انیاں دوانیاں مارکیٹ بچے ہوندے باوجود بھی شریرانچ روگ پیدا ہو رہے ہیں سائنس نے انی ترقی کر لی تا بھی بندے روگی ہو رہے ہیں ایک بیماری نہ الہاج لبدا نہیں جانوں دوچی بیماری کو کھڑی ہو جانتی ہے آج میڈیکل سائنس چنتہ بچے ہیں انی روگ کیوں تے گریو گرنس ہے مہرائی دی بانی نے کہا ہے اوہ پڑیا یہ روگ تیرے ہی پیدا کیتے ہویا رب نے نہیں کیتے بہت سارے روگ ہیں جنوں ہون میڈیکل سائنس نے ڈاکٹرہ نے من لے آئے یہ روگ روگ نہیں ہے بندے نے پیدا کیتے نے کوئی برد شریر ہو جائے چلو مڑا موٹا بڑے پا بھی روگ ہے کیونکہ جرہ روگ کہا مہرائی دی بانی نے پر سا سنگت تی تی سال دی عمروے جو بلڈ پریشر شکر تھائرٹ اینا بماریاں دا آنا رب دا دوش نہیں ہے اے بندے دا اپنا دوش ہے اے بماریاں رب نے نہیں لائیا اے بندے نے خود لائیا نے کیوں اے مانوے جو گصہ ہٹ آن لگ پہ ہے اپنے مانوے جو گصہ لے آن لگ پہ ہے گصہ آنا چاہی دے کیونکہ ماندہ تاتے پائی کام کرو دلو موہم کا ہر آنہ ہی آنے پر جی دے مانوے جو گصے دی عمر لمبی ہون لگ جائے پہاب کئی 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 کنٹے ٹھوڑے مانوے جو سورت وچ گصہ رین لگ جائے ٹھوڑا شریدوں کی ہون لگ جائے جی نوں گصے دیں عمر بند جائے جی دے شرید جائے کئی 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 کنٹے گصہ روے وہ دے شرید وچ تھائرینڈ بی پی بلڈ پریشر شکر تمہاری ہو سکتی ہے کیوں اے بماری نہیں ہے تیری پیدا کیتی ہوئی ہے دوں گصہ منج رکھن لگ بے ہیں گصہ آوے تو انہوں منج نہ رکھو وہ تھوڑی دیر بعد ختم ہونا چاہیے جے توڑے منجوں ختم نہ ہویا انہیں توڑے شریف نو روگ لادے نے آج نہیں تے کل ایک دن شریف روگی کر دے نے یہ میں نہیں کہہ رہا گروہ گرنسہ مہرائی بھانی نے کہا دے ہی روگ نہ لگائیں کیوں نہیں لگے گا جے گصہ شٹیں گا اب بیبیوں گھج کے بولے کرو کیونکہ ایتھے دنی میں باہر بدیشیاں جو مہرکا کنیڈا بیکھے ہیں اتھوں دے انکل دے نے بندے نہ نو بعد سکسٹی فائی پرسنٹ گصہ بیبیاں جاؤں دے اتھے بعد ایتر اتھا بیبیاں نو کرپا مہرائی نو ایتھے کٹی ہوندے ہیں پر بدیشیاں بیچے سکسٹی فائی پرسنٹ بیبیاں نو گصہ جادہ ہوندے ہیں جے جاؤں دے ہو گصے تو بجھنے ہیں پھر پڑو سارے تیرے شریر نو روگ نی لگنگے گصہ نا مانچہنڈا ہے گر تے جے کسے نو گصہ آوندے ہیں وہ دا الہاجوی گرو گرنس ہے ہنی بانی نے دسے ہاں سنے ہوتے ہیں اندر میں تنیوں کے ہاں گروہ نانس ہے مہرہ نے پانتھ تو رہے ہیں نرمل پانتھ ہون پانتھ ہوتے چلنا کے میں پائی ہیں رستیں ہوتے تو رنا کے میں ہے ایک گرو گرنس ہے ہنے دسے ہیں جس گرو دے گودھ جو بیٹھے ہو جس گرو دا تھوڑے دن پہلاں پر کھاش پرو منہ ہے وہ گرو گرنس ہے ہوتا سنے پانتھ ہوتے کے میں چلنے تو نو را تے چلنے دا مارک تے چلنے دا گرو نکتہ داست ہے پڑے لکھے بیٹھے ہو رستیں ہوتے گڑھی ڈرائیو کردے ہو تسی کدے بیکھے ہو سڑک دے دوں میں پاس سے وائٹ رنگ دی سڑھی پٹی لگی ہون دی تے ہم دیوں کا دے تے جیڑی سڑک دے وچھ کار پٹی ہے نا گبے وائٹ رنگ دی او دے وچھ تھوڑی تھوڑی جگہ تے سپیس شڑ کے پٹی لائی ہے سپیس شڑ گے ایک کے پھوٹو میں چھڑے ہیں تے پھر چٹے رنگ دی پٹی کھون او پٹی لون والیاں او پچھو تو دے کھول رنگ مک گیا ہے کہ رنگ کٹ گیا ہے دوں میں پاس سے سڑھی پٹی کھتی ہے گبے سپیس شڑ کے او پٹی لائی ہے کھڑا رنگ کٹ گیا ہے او پتا کیوں او دے ایک ریزن ہے جو دوں تے سین ٹریفک رول پڑوں گے تو انہوں پتا لگے گا راہ تے کے میں چلنے ہیں جتے سپیس شڑ کے وائٹ رنگ دی وچھکار پٹی لائی ہے او دا پہاو ہے اے آن جہان دا وان وے اور جہان وے دا ٹو وے روڈ ہے اے دے اتے چلن والیاں جے توں ایک گھڑی نوں کروس کرنے تا جتے سپیس شڑی ہے او اس روڈ دے توں سمڑے وے کے کروس کر کے پھر گیا سکنے اوبرٹیک کر سکنے جتے سپیس شڑی ہے وہ روڈ دے اوبرٹیک کیتا جا سکنے تے جتے سپیس رنے شڑی ہوئے سر دی ایک سار وائٹ رنگ دی پٹی ہے اتھے تُس ہی اوبرٹیک نہیں کر سکنے ایتھے تا لوگ مندینی باہر بہت بڑا چلانگا ہے ہون تا چنڈی گھڑ جا کے بے ایک لیو پتہ لگ جوتا ایک دنیاوی منجل تے پانچن وچوی اہنی حدیتہ نے وہ رستے تے ہیں تو رنے پاہی رابدے کار پانچن لیتا بہت حدیتہ مننیا پہنیا ساتھ گرو گرو گرن سیم دی بانی نے حدیت تھی گصہ نہ کریا کر دجھے دا پلا کریا کر تیرا اپی پلا ہوئے گا پر کا برا نہ رکھو چیت تم کو دکھ نہیں پاہی میت جے منج برے خیال ہون جے منوج وکار عرقہ دویش پرو دھون لگ جائے پھر کی کرنا چاہیے وہ دا الہاج ہون گرو گرن سیم جی تو پچھے اے الہاج والی پانگتی کہن تو پہلا میں توڑی سورت پھر ایک ور ایسے بشے دے لیا ما من لو کسے دا برا کر دے نہیں توسی چت وچ لیا ہے چت وچ لیا ہون نال بھی کوئی نقصان ہے سیب نے کہا پر کا برا چت وچ رکھن نال بھی تیرا نقصان ہو کسے دا برا چت وچ بھی رکھے ہیں نا تاں ہی پڑے ہیں تیرا پلا نہیں ہونا ایک بڑی سندر گھاتھا میں نے یاد آئی ہے کسے بفاری بندے نوں پتہ لگ گیا کہ جنہ راجہ یا نوں بمار پہ گیا راجہ بمار ہے بیعد الہاج کر دے الہاج ہندہ نہیں تے او جنہ بپاری بندہ سی نا ہے او نے کہا بجنس دا ٹیم آگے ہے ہووے نا راجہ بمار ہے کہ دے ماری جاوے تے میرا بپار با سکت ہے او لکڑ دا بپاری سی او نے چندندی لکڑ لکڑ ڈیڑھ لکڑی خرید گے رکھ لئی راجہ مرے گا او دا سکتہ چندندی لکڑ نال ہونے میں بچانگا ڈیڑھ لکڑی لئی ہے چار دی بچانگا راجے نے لینے او دا چندندی لڑ پہنی ہے او بپاری نے چندندی لکڑ دا خرید کے رکھ لیا جدو لوڑ پہ گئی میں چار لکڑا بچانگا کیوں راجہ مرن والے او دا سستہار چندندی لکڑ نال ہونے ہون روج سویرے اٹھ دا ہے راجے وارے سوچ دا ہے راجہ مر جائے تا جنگی گل لے خبر آجے راجے دی میرا چندندر بک جائے میں تے پیسہ بھی کھر جکے بک گیا روج سویرے اٹھ دا ہے تے ساتھ سنگت ہے او سویرے اٹھ کے راجے وارے سوچ دا ہے راجہ مر جائے خبر نہیں آئی راجے وارے کوئی ہر وقت چوہوی کھنٹے راجے دے مرن وارے سوچ رہے ہون کسے دے مرنے سوچنا تا مندی بھی چاہ رہے نا یہ تا پرکہ برا ہے نا کہ انتے کی ہویا بے قدرت رب دی اور راجے دوائی لگ دی راجہ تندرستون لگ دے تسی کسے دا برا سوچوں گے او دا پلاہ ہون لگ جائے نا الٹا ہون ایس پہ لکھے ایک گلدہ تا تونوں فیدہ ہونے ہے بے تسی گونڈی دا برا نہیں سوچوں گے جیو دا پلاہ ہون لگ جانے اس کر کے تسی گروں کے بے برا نا سوچی ہو دا تا ہمیں کم بڑھ جانے او جدو راجے نا دوائی لگ دے تندرستون لگ دے اج ہو اور کل ہو راجہ تندرست ہو گیا تندرست ہو گیا اجدر بندے دے او بمار پہنڈ لگ دے چندن وڑا کیوں او نو چندہ نے کھا لیا خائے میں تا کٹے جے چلا گیا چندن بھی خرید گے رکھے راجہ بینا مریا راجہ تندرستون لگ دے او بپاری بمار ہون لگ دے کہ ان دے راجہ تندرست ہو گیا ایک دن پرجا وچھ نکلیا بڑے مہینے وعدہ جبار آیا لکانو ملیا لنگ دیا لنگ دیا جدو او بپاری دے چونک وچھ آیا جتھے بپاری دا ہٹ تو دا کٹ تھا او دی کٹ تھی بڑی ہوئی سی جدو چونک وچھ آیا راجے دے چت وچھ بھی برا خیال آ گیا ایک بار اکھو اتنا ہام سری پاہی تسی کسے بارے برا سوچ جاؤں گے او دے مانچوی برا آنا ہے ہم کسے بارے جو سوچ رہے ہو یہ سائیکولدی افیکٹ ہے یہ منو پگیان ہے یہ نو تیلی پیتھی کہن دے کسے بارے جو سوچ جاؤں گے او دے تک پہن جان دے کئی بار کسے نو یاد کرو ہمو سب بنے آ جان دا تسی کہنے ہونے ہی یاد گیتا سی او دا فون آ جان دا یہ تیلی پیتھی ہے کئی بار یاد کرو وہ دے بھی بچہار ہو جال پہن دی جدو راجے دے منچوی بری بچہار آ گئی راجہ چونک وچ کھڑا انہیں اپنے منترینوں کے ہاں آن کےڑے بندے دی بیلدنگ ہے بھئی ان کیا بادشاہ سلامتو حکم کرو یہ فلان نے بپاری دی ہے کہن دا اینڈی پرانی بیلدنگ دا یہ تا میرے راج شہر دی بڑی نرادری کر دی ہے ایتھے صبح نہیں دن دی یہ نوٹ آ دے ہو یہ جگہ کھالی گرہ کے تھے پارک بناو وہ بندے دے جنہیں پیسے بندے انہوں دے دے ہو آپ بیلدنگ ٹاں کے تھے پارک بناو راجے دا حکم سی منتری کہیں دا مہارا ساتھ بچنے جدو راجہ کو مکے چلا گیا بپاری نوٹس آ گیا سپاہی آ گیا پاہی تیری بیلدنگ راجے نے کوہر کر لئی ہے پیسے چکلک جانے جاؤں تیری بیلدنگ ٹاں کے تھے پارک بندنی انہوں نے کہا گیا کارو بار بھی گیا میرا تم پہار ہٹ دکاہ نہیں بجاہر بچ ہے یہ چورستے بچوں میرا پہار جندہ لگنے وہ جا کے فریادی ہویا مورے منتلی نے جا کے کہیں دے میں مارے آ جا مانگا جی چونک بچ میری دکاہ نے اتھے ہی میرا کارو باہر ہے راجے نے کہہ دیتا سب کوٹ آ کے پارک بناو میں تو لٹیا جا مانگا انہوں نے کہا دل سونا خجرنے میں پیسے رکھتے رہے پیسے چکلا راجے دا حکم ہے تیری بلنگ تاہی جائے گی وہ رون لگ گیا بمار بھی رہن دا سی کٹا جو کھا گیا ہے تے ہون منتلی نو ترس آیا منتلی بڑا سیانا سی ہون کے ارکل دا سورا انہوں نے سلنا تو تیری بلنگ کھڑی ہے تیرا کارو بار باہروں سے چونک بچ ہے انہوں نے سلنا وچ راجے دے چت وچ کدے خیال نہیں آیا یہ بندے بھی بلنگ تاہ کے پارک بنا دے ہو ہون راجے دے چت وچ آیا ہے سچو سچ دس میرا من کہیں دا تُو راجے بارے برا سوچ دے تاں راجے دے من چاہیا تیرے بارے تُو برا سوچ دے تاں راجے دے من چاہیا ہے سچو سچ دس وہ بباری روندہ سچ بول گیا کہنا دی بلکل سچ ہے میں ڈیڑھ لکھ دا چندندی لکھڑ لے کے خرید کے رکھی ہے چت وچ سی راجہ بمار ہے انہیں مر جانے میں چار لکھری بچاں گا میں راجے بارے برا سوچ دے وہ منتری کہیں دا بس برے سوچن دے فالتے نوں ملے پر کا برا نا رکھو چیت کسے نا چت وچ برا سوچوں گے توڑا برا ہون لگ بھی وہ منتری نے کہا تُو برا سوچ دے تاں تیرا برا ہو رہے کہنا دی منوں بچاؤ کسی طرح منتری کہنا یہ دا مہنگی کر سکنے ایک کوئی حل ہے تُو راجے دا پلا منگل لگ جا تیرا پلا ہو جا روج راجے دا پلا منگل لگ دے کون روج سویرے اٹھ کے راجے دا پلا منگ دے اے ربہ راجے دا بھی پلا کر راجے دا پلا کر او پلا منگل لگ بیا تو نوتنگ گروہ نے جگتی بڑی پیاری دسیہ سکھو ہر روج سویرے اٹھ کے جو مردی رب کلو منگو تندرستین سکھ پیسہ پدہارت کارو بار اخیر اٹھے ایک جیج گروہ نے دیتی وہ سکھا تیرا قدے برانیوں ہو سکتا پتہ کیوں جدو تم اردحاس پوری کرنی ہے تم جرور کہنے نان کے نام چڑھ دی کلا تیرے پانے سروت دا سکھ قدے برانی کر سکتا کیونکہ انہیں اردحاس وچے کھیندے کہنے پینے تیرے پانے سروت دا